بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو نیشنل ایڈریس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اگر سعودیہ وغیرہ کسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو وہاں کے لیے کسی راکومنٹیشن کے لیے اگر آپ کو نیشنل ایڈریس کی ضرورت ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے تو چلے فریکٹیکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آپ کے گوگل گروم پہ اور میں لڑی گوگل گروم پہ یہ آ چکا ہوں تو گوگل گروم پہ آنے کے بعد جس طریقے سے آپ نے ان شورٹ آپ نے لکھنا ہے یہ میں ٹائم کی بچت کے لیے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ آپ نے نیشنل ایڈریس بنانے کے لیے میں سعودی عرب میں ہوں تو سعودی عرب کے سب سے میں نے جو لکھنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا narg.address.gov.sa آپ صرف narg بھی لکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو ایسے جب انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں گوگل پہ آپ کے پاس جو پیج اپن ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس میں نیشنل ایڈریس ریجسٹریشن ہوگا اور یہ سارے فرمیٹ آپ سے تو سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے سب سے وہ ضروری وہ ہے کہ ہم نے ریجسٹریشن کرنی ہے جب آپ ریجسٹریشن پہ جاتے ہیں ریجسٹریشن کے عمل پہ جاتے ہیں تو آپ کے پرس جو پیج اپن ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں یہ پیج آپ کے پاس ہوگا national address registration term and condition تو آپ نے اس کو ایسے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے اور اس پر نیچے آجے یہ اور اس پر دیکھیں کہ آپ کو ریجسٹریشن اس میں دو option آ جاتے کہ ریجسٹریشن individual اور ریجسٹریشن commercial تو آپ کو individual ریجسٹریشن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر return condition آپ نے agree کرنا ہے یہ return condition آپ کو لازم ہے agree کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس طرح سے click کیجئے اور جب آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس ایک next page open ہو جائے گا جس میں آپ سے open آپ سے کچھ requirement آپ سے مانگی جاتی ہے جس میں number 1 پر آپ سے region مانگا جائے گا کہ آپ کس region میں ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے آپ selection آتی ہے اور selection میں آپ دیکھیں آپ سعودی عرب کے کس شہر میں آپ ہوتے ہیں میں مدینہ region میں ہوتا ہوں تو میں یہاں سے مدینہ select کر لیتا ہوں جب میں جو میں مدینہ select کروں گا تو یہ دیکھئے ساتھ میں جدر آپ کو یہ google کا map نظر آ رہا ہے direct automatically مدینہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر city مانگا جاتا ہے آپ نے اپنا جو adjust city میں آپ رہتے ہیں آپ نے 7 meters وہی لکھنا ہے میں اپنا city اور اس کے بعد پھر آپ سے تیسرے نمبر پر جو option ہے اس میں آپ سے district مانگا جاتا ہے کہ کس district میں آپ رہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس automatically جس district جس area میں آپ رہ رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا یہاں سے search کریں آپ کو آپ کا district بھی مل جائے گا میرے پاس جو district ہے وہ یمبو البہر آ رہا ہے تو یمبو البہر میں district کر لیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھئے کہ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے building number یہ building number ویسے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ choice میں آتی ہے کہ آپ کے جگہ پر آپ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس اکثر اگر یہ address نہیں بھی ہوتا تو آپ نے کچھ اور اگر کرنا چاہتے ہیں لیت سے بھوٹ کپنی کے address ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد next step پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے یا دیکھیں national ID آپ national ID میں آپ نے کیا کرنا ہے national ID میں آپ نے جو یہاں کا اکامہ نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے میں ذرا کوشش کروں گا کہ میں اس کو جلدی جلدی کروں تاکہ national ID کر دیتا ہوں اس کے بعد سعودی یا نانسعودی تو اس کو نانسعودی کا لیجئے پھر اس کے بعد next option پہ آجائیے اس کے بعد اکامہ expiry date آپ کا کیا ہے اور اس کے بعد last option ایک آتا ہے آپ کا mobile number کیا ہے یہ سر آپ اس کے بعد last میں آجاتا ہے آپ کا email address پھر اس کے بعد gender آجاتا ہے کہ male female اور اس کے بعد last number پہ جو آتا ہے کہ آپ یہاں کے جو residence ہے وہ آپ flat میں رہتے ہیں یا villa میں رہتے ہیں اور last number جو ہے وہ residence آپ کی owner جو ہے آپ اس کے owner ہے مالک ہے یا آپ نے خود لے رکھی ہے یا کبنی کی طرف سے تو آپ نے اس میں rent لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو next page پہ کلک کر میں ابھی اس کو fill کر کے verification کے لیے بیج دیتا ہوں جو ہی میں verification کے لیے بیجوں گا یہ دیکھیں میرے پاس مجھے توڑا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں میرے پاس چار ڈیجٹس کے verification code آئے گا اور جو ہی میرے پاس verification code آئے گا یہ میرے پاس verification code آئے گا میں آ چکا ہے میں اس کو یہاں پر انٹر کرتا ہوں اور verification code انٹر کرنے کے بعد میں اس کو again انٹر کر دوں گا اور یہ جو ہی انٹر کروں گا تو اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو میرے پاس یہ national address کا paper آ چکا ہے اس پہ میرا اکامہ نام نمبر اور کپنی کی full detail ہوتی ہے اور یہی وہ paper ہے جو ہمیں required ہے اس کے بعد google آپ کا thank you ادا کری شکریہ ادا کرتا ہے our last option جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ جو paper آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کو اس کا print چاہیے یا download کرنا ہے تو جدر سے right side پر اوپر سے تین نکتے نظر آئیں گے وہاں سے آپ انٹر کلک کر دیجئے تو یہ download بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں اگر آپ اس کا print لینا چاہتے ہیں تو اس کا print بھی آ جائے گا تو یہ دوستو آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہ ابھی اسی جگہ پر end ہوا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی thanks for your watching subscribe کیجئے اور ساتھ میں پھر like one کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں thanks for your watching